ایک ایسے نبی جو کہ سو برس تک مرتا رہے اور پھر دوبارہ زندہ ہو گئے آخر اللہ تبارک و تعالی نے ایسا کیوں کیا اور جب وہ نبی موت کی نین سے بیدار ہوئے تو انہوں نے کیا دیکھا اور ایک ایسا موجزہ جو کہ اہل ایمان کے لیے عبرت سے برا ہے پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت عزیر علیہ السلام کے واقعے کو مکمل جاننے کی کوشش کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے دوستو حضرت عزیر علیہ السلام بنی اسرائیل کے جلیل القدر پیغمبروں میں سے ایک تھے آپ حضرت حارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور ایک کول کے مطابق آپ کے والد کا نام سروخہ تھا آپ علیہ السلام کا زمانہ بنی اسرائیل کی قید بابل کی رہائی کے بعد کا یعنی چھٹی صدی قبل مسیح کا زمانہ ہے آپ علیہ السلام کو علم فلکیات بھی تھا اور آپ شریعت موسوعی کے عالم بھی تھے پیارے دوستو تورات میں حضرت عزیر علیہ السلام کے نام سے کتاب صحیفہ عزرہ موجود ہے لیکن اس کتاب میں آپ علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ملتی البتہ یہ پتہ چلتا ہے کہ چار سو اٹھاون قبل مسیح میں جب ایران کے بادشاہ نے جب یہودی قیدیوں کو آزاد کیا تو حضرت عزیر علیہ السلام ان آزاد قیدیوں کے سربراہ کی حیثیت سے یروشلم آ گئی پیارے دوستو یروشلم پہنچ کر آپ علیہ السلام نے حیکل سلمانی میں عبادت کی بقاعدہ تجویز کی اور یروشلم شہر میں بہت سے تعمیراتی کام کروائے اور اس کام میں شہنشاہ ایران دارہ نے آپ علیہ السلام کی بہت مدد کی پیارے دوستو اس زمانے میں تورات کا کوئی بھی حافظ موجود نہ تھا اور تورات کا کوئی بھی نسخہ موجود نہ تھا تو لہٰذا حضرت عزیر علیہ السلام کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو عام لوگوں تک کیسے پہنچایا جائے گا تو آپ علیہ السلام نے اسرائیلیوں کو اکٹھا کیا کیونکہ آپ علیہ السلام نے بچپن ہی میں تورات کو زبانی حفظ کر لیا تھا تو آپ نے اسے اسرائیلیوں کے سامنے پڑھ کر اسے تحریر کروایا پیارے دوستو ایک دن کا واقعہ ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام ایک مرتبہ اپنی زمین کی طرف نکلے اور واپسی میں آپ ایک ویران عمارت میں ٹھہر گئی چونکہ گرمی بہت زیادہ تھی لہذا حضرت عزیر علیہ السلام اپنے گدے سے اتر کر اس عمارت میں داخل ہو گئی پیارے دوستو اس وقت آپ علیہ السلام کے پاس کھانے کے دو ٹوکرے تھے ایک ٹوکرے میں انجیر اور جبکہ دوسرے ٹوکرے میں انگور تھے آپ علیہ السلام نے اپنے پاس سے ایک پیالہ نکالا اور اس میں کچھ انگور نچوڑے اور آپ نے ایک خشک روٹی اس مشروب میں ڈبو دی تاکہ وہ کچھ نرم اور میٹھی ہو جائے اور آپ اسے تناول فرما لے پیارے دوستو یہ کام کرنے کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام زمین پر لیٹ گئے اور آپ علیہ السلام بے ساختہ نظروں سے اس ویران عمارت کو دیکھنے لگے اور یہ سوچنے لگے کہ یہ عمارت کس طرح ویران ہو چکی ہے اور اس میں رہنے والے مر خب چکے ہیں اور ان کی یہاں پر ہڈیاں وہ سیدھا پڑی ہوئی ہیں پیارے دوستو آپ علیہ السلام یہ سوچ ہی رہے تھے کہ آپ کی زبان سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلے کہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن ان لوگوں کو دوبارہ زندہ فرمائے گا آپ علیہ السلام کو یہ شک نہیں تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دوبارہ زندہ نہ فرمائے گا بلکہ آپ علیہ السلام نے اس کی طریق و قیفیت پر تعجب کرتے ہوئے فرمایا تھا پیارے دوستو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آپ کے پاس بیجا اور آپ نے حضرت عزیر علیہ السلام کی روح قبض فرما لی اور اسی طرح سو سال گزر گئے اور آپ علیہ السلام اسی طرح سو سال تک موت کی نیند سوئے رہے اور اس سو سال کے وقفے کے دوران بنی اسرائیل میں بہت سے واقعات و حادثات رونما ہوئے اور بیت المقدس دوبارہ عباد ہو کر پر رونک شہر بن گیا پیارے دوستو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے اندر دوبارہ روح پھونک دی اور آپ علیہ السلام زندہ ہو کر دوبارہ زمین پر بیٹھ گئے تو فرشتوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ علیہ السلام یہاں پر کتنی مدت رہے تو آپ نے جواب میں کہا کہ ایک دن یا ایک دن سے زیادہ کی مدت میں یہاں پر سویا رہا پیارے دوستو دراصل جب آپ علیہ السلام کی روح مبارک قبض کی گئی تھی تو یہ دن کے شروع کا وقت تھا اور جب روح دوبارہ آپ کے جسم میں سو سال کے بعد ڈالی گئی تو یہ غروبِ آفتاب کا وقت تھا فرشتے نے آپ سے کہا کہ نہیں آپ علیہ السلام یہاں پر سو برس تک سوئے رہے آپ ایک مرتبہ اپنے کھانے کو دیکھئے تو حضرت عزیر نے اپنے کھانے کو دیکھا تو انگور کا شیرہ اور خوشک روٹی اسی حالت میں موجود تھے جس طرح آپ نے انہیں چھوڑا تھا پھر آپ علیہ السلام کے دل میں بتائی گئی مدت کے بارے میں انکار کا خیال پیدا ہوا تو فرشتے نے آپ سے کہا کہ آپ میری بتائی ہوئی مدت اور بائید کو غلط سمجھ رہے ہیں تو پھر ذرا آپ اپنے گدے کی طرف تو دیکھئے جب حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنے گدے کی طرف دیکھا تو آپ حیران رہ گئے کیونکہ آپ کے گدے کی ہڈیاں گل سڑ کر بوسیدہ ہو چکی تھی پیارے دوستو پھر فرشتے نے ہڈیوں کو حکم دیا تو ہڈیاں اپنی جگہ سے ہل کر ایک جگہ پر جمع ہو گئی اور ہڈیاں آپس میں جڑ کر گدے کا دھانچہ بن گیا حضرت عزیر علیہ السلام اس سب واقعے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے پیارے دوستو پھر اس دھانچے پر رگیں چڑی اور پھر گوشت آیا اور پھر کھال اور بال آ گئے پھر فرشتے نے گدے کے دھانچے کی طرف پھونک ماری اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے حضرت عزیر کا گدہ دوبارہ زندہ ہو گیا پیارے دوستو جب حضرت عزیر علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کی یہ نشانیاں دیکھیں تو آپ علیہ السلام یہ بول پڑے کہ میں اللہ تبارک و تعالی کی قدرت پر یقین رکھتا ہوں کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے حضرت عزیر علیہ السلام پھر اپنے گدے پر سوار ہو کر اپنے محلے میں تشریف لائے تو لوگوں نے آپ کو نہیں پہچانا آپ علیہ السلام اپنا گھر بھی بھول چکے تھے اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب آپ علیہ السلام اپنے گھر پہنچے تو وہاں پر ایک نبینا بڑھیا کو بیٹھا پایا جس کی عمر اس وقت 120 سال تھی وہ وہاں کے رہائشیوں کی والدہ تھی جس وقت حضرت عزیر علیہ السلام کی روح مبارک قبض کی گئی تھی اس وقت وہ 20 سال کی نوجوان عورت تھی اور وہ حضرت عزیر علیہ السلام سے بہت اچھی طرح واقف تھی پیارے دوستو حضرت عزیر علیہ السلام نے پھر اس بڑھیا سے پوچھا کیا یہ عزیر کا گھر ہے تو وہ بڑھیا حیران ہو گئی اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئی اور وہ بڑھیا بولی کہ میں نے ایک عرصے سے کسی بھی موں سے عزیر کا نام نہیں سنا اور اب تو لوگ انہیں بھول چکے ہیں اس پر حضرت عزیر علیہ السلام نے اس بڑھیا سے فرمایا کہ میں ہی عزیر ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک سو سال کے لمبے عرصے تک لمبی نید سلا دیا تھا اور اب میں اللہ کے حکم سے دوبارہ اٹھا ہوں تو بڑھیا نے کہا سبحان اللہ بے شک عزیر علیہ السلام کو ہم سے بچھڑے ہوئے کئی سال گزر چکے ہیں اور کسی سے بھی ان کے متعلق ہم نے کچھ سنا بھی نہیں لیکن آپ کیسے عزیر ہو سکتے ہیں عزیر تو مستجاب دعوات تھے وہ جس بھی مریض یا مسئبت زدہ کے لیے دعا فرماتے تھے تو وہ فوراں ٹھیک ہو جاتا تھا لہٰذا آپ میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دوبارہ بسارت لٹا دے تو میں آپ کو دیکھ کر بتاؤں گی کہ آپ عزیر ہیں یا نہیں پیارے دوستو حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا فرمائی اور اپنے دست مبارک کو اس بڑیہ کی آنکھوں پر پھیرا تو اللہ تعالیٰ نے اس بڑیہ کو دوبارہ بسارت لٹا دی جب اس بڑیہ نے حضرت عزیر کو دیکھا تو وہ یہ بکار اٹھی کہ اللہ تعالیٰ کی قسم آپ ہی عزیر ہیں پیارے دوستو پھر وہ بڑیہ آپ علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر بنی اسرائیل کے ایک محلے میں آپ کے رشتہ داروں کے پاس پہنچی وہاں پر حضرت عزیر علیہ السلام کا ایک بیٹا بھی مجود تھا جبکہ اس وقت آپ علیہ السلام کے پوتے بھی قبیلے کے بڑے بزرگ اور سردار تھے پیارے دوستو پھر بڑیہ نے ان لوگوں کو آواز دی اور کہا یہ حضرت عزیر علیہ السلام ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ ایک سو سال تک سوئے رہے اور یہ اللہ کے حکم کے ساتھ اب اٹھے ہیں اور تم سے ملنے آئے ہیں لوگوں نے پہلے اس بڑیہ کی بات پر یقین نہ کیا اور پھر جب اس بڑیہ نے اپنی بنائی واپس آنے اور اپنے ہاتھ پاؤں ٹھیک ہونے کا بتایا تو لوگ بھی حیران ہو گئے آپ علیہ السلام کے بیٹے نے کہا کہ میرے والد کی دونوں شانوں کے درمیان ایک سیاہ نشان تھا آپ نے اپنی دونوں شانوں کو کھولا تو وہاں پر وہ سیاہ نشان موجود تھا پھر بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا کہ ہمارے درمیان کوئی بھی تورات کا حافظ موجود نہیں تھا بلکہ حضرت عزیر علیہ السلام صرف تورات کے حافظ تھے اور بخت نصر بادشاہ نے تورات کے تمام نسخے جلا دیئے تھے لہٰذا آپ ہمیں تورات لکھ کر دکھائیے پیارے دوستو حضرت عزیر علیہ السلام کے والد نے بخت نصر بادشاہ کے دور میں تورات کے ایک اصل نسخے کو دفن کر دیا تھا اور آپ علیہ السلام کے علاوہ کسی کو بھی اس جگہ کا علم نہیں تھا چنانچہ حضرت عزیر علیہ السلام ان لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر اس جگہ پر پہنچے اور وہاں پر گڑھا کھونٹ کر وہاں سے تورات نکالی جس کے اوراک بہت ہی بوسیدہ ہو چکے تھے اور لکھائی بھی مٹ چکی تھی پیارے دوستو پھر آپ علیہ السلام سب لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے ساتھ آسمان سے دو شولے نکلے اور وہ آپ علیہ السلام کے سینے میں جاگوسے اور آپ علیہ السلام کو پوری تورات دوبارہ یاد آگئی حضرت عزیر علیہ السلام نے تورات کو نئے سیرے سے لکھ کر بنی اسرائیل کے لوگوں کے حوالے کر دیا بنی اسرائیل کے لوگوں نے یہ موجزہ دیکھ کر کہا کہ بے شک موسیٰ علیہ السلام بھی اتنی طاقت نہیں رکھتے تھے کہ بغیر کتاب کے پوری تورات سنا سکیں اور پیش کر سکیں جبکہ حضرت عزیر ہمارے پاس پوری تورات بغیر لکھے اور بغیر کسی کتاب کے لے آئے پیارے دوستو پھر وقت کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل کے لوگوں کی حضرت عزیر علیہ السلام سے محبت و عقیدت گلو و گمراہی میں بدل گئی اور یہاں تک کہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا جس کی نفی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں کی ہے اور یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں اور عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں یہ ان کی مو کی باتیں ہیں پہلے کافر بھی اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے اللہ انہیں ہلاک کرے یہ کہا پر بھٹکتے پھرتے ہیں پیارے دوستو بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو سو سال کے بعد اٹھایا بلکہ آپ کے گھدے کو بھی زندہ کیا اسی طرح اللہ تعالیٰ بروزے قیامت سب لوگوں کو حساب و کتاب کے لیے دوبارہ زندہ فرمائے گا سبحان اللہ پیارے دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی مزید اچھی اچھی ویڈیوز بقائدگی کے ساتھ آپ تک پہن سکیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ